وہ بچارے محنت کش ہیں دیکھئے جی کہ اتنی سخت سردی میں کانوں میں جا کے کام کرنا بہت محنت طلب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بچارے معصوم لوگ ہیں یہ لوگ جا کے یہ محنت طلب مشرقت طلب کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انفورچونیٹلی دہشتگردی کا نشانہ بنتے ہیں یہ اور یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر پاکستانی کا سمیت میرے ہمارا دل چاہتا ہے کہ انہیں گلے سے لگا لیں اور ان کے دکھوں کا مداوہ کریں لیکن بجائے اس کے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا وزیر آزم ہے جیسا بھی ہو سیلیکٹڈ ہو یا جیسے بھی ہو وہ بجائے اس چیز کے کہ جا کے تو ان کے دکھوں کا مداوہ کرے ان کے زخموں پر مرہم رکھے ان کو گلے سے لگائے آج وہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ میں اس طرح بلیک میل نہیں ہوں گا جیسے کہ وہ ان کو نعوذب اللہ بلیک میلر ہوں وہ پہلے ہی بہت دکھی ہیں وہ پہلے ہی بہت تکلیف جہاں وہ کاٹ رہے ہیں آپ کس طرح آپ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں آپ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے بہت دکھ کی بات ہے اور عمران خان کو شرم آنے چاہیے اس طرح کے بیانات دیں مریم نواز جہاں تک تعلق ہے مریم نواز جو ہے وہ میاں صاحب کی ہدایت پہ وہاں پہ گئی تھی اور بیسکلی اس کی جو مین وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے بھائی بہن ہیں ہزارہ برادری کے ان کو کم اس کم یہ بتایا جا سکے کہ ہم آپ کا جو ان کا درد ہے وہ انہی کو پتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے اس چیز کی لیکن یہ کہ کم اس کم ہم ان کا دکھ درد بانٹ سکیں ان کے ساتھ ان سے کچھ محبت کی کے الفاظ کہہ سکیں ان کو گلے سے لگا سکیں اور وہ وہاں پہ گئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ ہمارے بھائی بہن ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی ان کے ساتھ ایسی ہی یکجہتی کا مظاہرہ کرے ان کے ساتھ ایسی ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور ان کو محبت دے ایسے مشکل وقت میں میں نے جہاں تک ان کی جو مطالبات ہیں ہزارہ برادری کے میں نے انٹرنیٹ پہ ہی پڑھے ہیں وہ بلکہ ایک میں نے انٹرنیٹ پہ ہی پڑھے ہیں